تیرے سامنے میرا ہر عمل تیری ذات باقی پہ حال ہے میں برا ہی صحیح مجھے بخش دے میرے دل کو سخت ملال ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا محتاج رکھے ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شمار رکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سوار دے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کی پریشانیاں دور کر دے اور ہر مصیبت سے ہم سب کو چھٹکارہ مل جائے آج کا ہمارا ٹاپک ہے زخیرہ اندوزی حوث اور جیسے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعرف کروا چکی ہوں ان سے سوال پوچھوں گی اور سب سے پہلے ایرم صاحبہ حوث کیا ہے لوگ کیوں حوث میں مقتلاح ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر جن کے پاس خدا کا دیا بہت کچھ ہو مگر اور سے اور زیادہ حاصل کرنے کے جو حوث ہے اس کی کوئی حد نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عیمہ جی میں سمجھتی ہوں کہ شکر ادا نہیں کرتے کیونکہ جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے ان کے اندر ایک بیچینی رہتی ہے اور وہ کبھی ٹھیڑتے نہیں ہیں مولا علی نے فرمایا کہ اگر مجھے ساتوں زمین اور آسمان کے خزانے دے دیے جائیں تو میں ایک چیٹی کے موں میں جو جو کا چھلکا ہے وہ بھی نہ چھینوں اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ یہ دنیا تو میرے لیے اتنی حقیر ہے جتنی ٹڈی کے موں میں ایک پتی ہوتی ہے جسے وہ چبا رہی ہوتی ہے تو ایسی دنیا کے لیے علی اپنی آخرت خراب نہیں کرے گا تو یہاں پہ جب لوگ اس دنیا کو حقیر سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے ایک فریب ہے ہمیں جس نے پیدا کیا جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اگر انسان وہ جان لے تو پھر وہ اس حوث کا شکار نہ ہو کیونکہ تلاش تو کبھی ختم ہوتی نہیں اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم تلاش کس چیز کی کر رہے ہیں ہم حوث کس چیز کی کر رہے ہیں حوث اگر اللہ کو منانا کی ہے تو بہت اچھی ہے حوث اگر کسی کا ہاتھ تھام کے اس کی منزل تک پہنچانے کی ہے تو بہت اچھی ہے لیکن اگر حوث سپ اپنے آپ کو سجانے کی ہے سمارنے کی ہے اپنا گھر بنانے کی ہے سپ اپنے گھر کو سجانے کی ہے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کی جتنی ضرورت ہے اس سے بڑھ کر آپ چیزیں اپنے پاس ہی کٹھی کر لیتے ہیں مجھے پھر بھی دل نہیں بھڑتا ولیوں کا یہ اختیار رہا کہ وہ تو باٹتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سی اپنے آرڈینس کو بھی کر دوں کہ زخیرہ اندوزی جو ہے وہ اگر آپ اپنے گھر کے لیے کر رہے ہیں ایک سال کا چاول ایک سال کا آٹا تو جائز ہے بیچنے کے لیے ایک دن بھی کر رہے ہیں تو حرام ہے شیر کا پیٹ بھڑ جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا جبکہ وہ جانور ہے انسان کا پیٹ بھر بھی جائے پھر بھی وہ اور چھینتا ہے دوسرے کا بھی حق مارتا ہے عواز بھائی کیا کہیں گے دیکھیں اس کے لیے میں یہ ارز کروں گا کہ انسان کی ایک فطرت ہے انسان اپنی موت کے بارے میں سوچنا مایوب سمجھتا ہے بہت کم لوگ اپنی موت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اب جب موت کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں تو وہ دولت کی حوث کرتے ہیں حوث کن چیزوں کی ہوتی ہے دنیاوی لذتوں کی ہوتی ہے دولت کی اچھے کھانے کی ایش و اشرت کی لذتیں جسمانی لذتیں ان کی حوث اب اگر انسان اپنے لیے ایک لمحے کی نصیحت کو بھی تجویز کر لے ایک لمحے کی نصیحت وہ کیا ہے ریمہ میں نے آج سے کوئی 35-30 سال پہلے سڑک پہ میں جا رہا تھا میں نے ایک بوٹ کھمبک پہ لگا دیکھا اور میں نے اس کو پڑھا اس پہ لکھا تھا کہ موت کا خیال ہی نصیحت ہے آپ یقین کریں دامن سے بان لی میں نے وہ بات آج تک 30 سال گزر گئے لیکن میں وہ بات بھولا نہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ ایک بار یاد کیا جائے ضروری نہیں آپ اس کا ذکر کریں اس کو یاد کریں اچھا حکیم لقمان نے کچھ لوگوں کو زیادہ کھانے کی حویس ہوتی ہے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے غور سے سنو میری بات زیادہ پیٹ بھر بھر کے کھانے سے سوچ مر جاتی ہے اور حکمت گم ہو جاتی ہے اور آزا و جوارے انسان کے اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر پیٹ بھر بھر کے کھانے کی حویس ہے وہ انسان کو لے ڈوبتی ہے انسان وقت سے پہلے مر جاتا ہے انسان وقت سے پہلے ضعیف ہو جاتا ہے زیادہ کھانے کھانے سے انسان ضعیف بھی ہوتا ہے زیادہ کھانا کھانے سے انسان کے چہرے سے رونا ختم ہو جاتی ہے